اس لئے عورت کا دینی تعلیم دنیاوی تعلیم دونوں تعلیم سے آراستہ پیراستہ ہونا ضروری ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی کے پاس دو بچے ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی تو وہ بیٹی کو تعلیم دلوائے اگر اس کے پاس صرف اتنے پیسے ہیں کہ وہ ایک ہی بچے کو تعلیم دلوا سکتا ہے تو وہ صرف بیٹی کو تعلیم دلوائے کیونکہ مرد پڑھا فرد پڑھا عورت پڑھی خاندان پڑھا ایک عورت پڑھے گی ہمارا معاشرہ صدرے گا ایک عورت پڑھے گی ہمارا گھر صدرے گا ایک عورت دینی تعلیم حاصل کرے گی تو آگے جا کر ہماری اولاد دینی تعلیم سے واقف ہوگی حضرت مولانا محمد یامین قاسمی مبلغ دار العلوم دے ون میں سونتا رسول پر زلہ شاملی کی رہنے والی ہوں سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا محمد محمود مدنی کی کہ انہوں نے ہمارے لیے ہم تمام بہنوں کے لیے ہم تمام بیٹیوں کے لیے گھر پر ہی رہ کر ہمیں دینی تعلیم حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمایا اور میں شکر گزار ہوں جمعیت علماء ہند کی کہ وہ اپنے اندر اپنے قلب کے اندر اپنے دماغ کے اندر ہم مسلم بیٹیوں کے لیے ہم مسلم بہنوں کے لیے اتنے فکر مند رہتے ہیں آج ہم گھر پر رہ کر ہم نے گھر کے کام کاج بھی کی اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے گھر پر رہ کر اپنے گھر کے کام کاج کو چھوڑ کر دو گھنٹے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے نکالا میں اپنی تمام مسلمان ماں و بہنوں سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی کے پاس دو بچے ہیں ایک بیٹا اور ایک بیٹی تو وہ بیٹی کو تعلیم دلوائے اگر اس کے پاس صرف اتنے پیسے ہیں کہ وہ ایک ہی بچے کو تعلیم دلوا سکتا ہے تو وہ صرف بیٹی کو تعلیم دلوائے کیونکہ مرد پڑھا فرد پڑھا عورت پڑھی خاندان پڑھا ایک عورت پڑھے گی ہمارا معاشرہ صدرے گا ایک عورت پڑھے گی ہمارا گھر صدرے گا ایک عورت دینی تعلیم حاصل کرے گی تو آگے جا کر ہماری اولاد دینی تعلیم سے واقف ہوگی اس لئے عورت کا دینی تعلیم دنیاوی تعلیم دونوں تعلیم سے آراستہ پیراستہ ہونا ضروری ہے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ جو مدرسے بھی ہیں انہیں بڑا اور مورڈنائز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ لوگوں کا اچھی تعلیم مل سکے سکشہ مل سکے جی جی بالکل کیونکہ جو ہمارے مدارس ہیں مدارس اسلامیہ الحمدللہ آج ان مدرسوں کے اندر ہمیں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیاوی تعلیم انگلیش ہندی تمام ایجوکیشن سے ہمیں آراستہ کیا جاتا ہے یہ نہیں کہ ہم صرف قرآن پڑھتے ہیں اردو پڑھتے ہیں عربی پڑھتے ہیں نہیں بلکہ آج ہمیں الحمدللہ ہمارے مدرسے کے اندر خود ہمارے مدرسے کے اندر ہمیں دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے الحمدللہ انگلیش بھی پڑھائے جاتا ہے ہندی بھی سائنس بھی سب کچھ پڑھایا جاتا ہے آپ کی بات ہوتی ہوگی تمام دوسرے ساتھیوں سے بھی کیا سپنے دیکھیں آپ لوگوں نے کس طریقے سے آپ لوگ ڈاکٹر انجینئر یا دوسری دوسری چیزوں میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں بات چیت تو ہوتی ہے بلکل مطلب جو مہا پہ پڑھنے والی سٹوڈینٹس تھی ان سب کی خواہش تھی جو ہمیں ٹیچر پڑھاتی ہیں ہم بھی ان کی طرح ایک ٹیچر بنے اور میں مطلب اپنی ان تمام ٹیچر کی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں اردو ہوم سائنس ارے بیک سائیکلوجی پڑھایا الحمدللہ بہت شوق سے دل سے پڑھایا ہے ایک سیکنڈ آگیا جی کیا نام ہے آپ کا میرا نام بسرہ ہے یہ بتائیے کہ جو مدرزوں میں تعلیم مل رہی ہے اور کچھ بہتر تعلیم ہو اس کے لیے کیا کچھ آپ کو لگتا ہے کہ ضرورتیں ہیں جی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کمی ہے جس کو صدھاریں تو شاید اور اچھا ہو سکے مدرزوں میں پڑھ رہے ہیں جو آپ کو بولنا بولیے ہیں ہم مولانا محمود مندینی احسن کا شکر گزار شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم اس موقع پر کر رہے ہیں آپ نے دسوی کیا تمام آپ کی جو ساتھی ہیں انہوں نے بھی دسوی پاس کی ہے زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں کیا بننا چاہتے ہیں